بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میرا مونسٹروز کا پلانٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت بگ ہو چکا ہے یہ بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے بائی کیا تھا 5 years تقریباً ہو چکے گئے 5 to 6 years تو یہ بہت چھوٹا سا تھا اس کے 2-3 pieces تھے لیکن اب تو یہ بہت بگ ہو گیا ہے یہ کریسٹ پلانٹ ہے مونسٹروز اور یہ اتنا پھیل گیا ہے ماشاءاللہ اور کتنا کیوٹ لگتا ہے اس کے سیدھا سیدھا نہیں یہ بھڑتا بلکہ نہ صرف اوپر پر بھڑتا ہے بلکہ دائیں سائیڈ پہ لیفٹ رائٹ اور چاروں طرف یہ پھیلتا بھی ہے اور اسٹول بھی ہوتا ہے تو یہ ایپل کیکٹس کا یہ کریسٹ ہے یہ کریسٹ پلانٹ ہے اور یہ ریر پلانٹ ہے اور جو ایپل کیکٹس ہوتا ہے اس پہ بھی ہم گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو ریر ہے اس کا کریسٹ ہے تو اس کے اوپر بھی ہم گرافٹنگ کر سکتے ہیں ہر قسم کے پلانٹ کی اس کے اوپر ہم گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور کیکٹس کی بھی کر سکتے ہیں سکلینٹس کی بھی کر سکتے ہیں یہ بہت کیوٹ سا ایک پلانٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سمال سمال سے اس کے تھونس ہوتے ہیں ہلکے سے لیکن یہ خود ہی خودرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے یہ چکتا ہے جب یہ لگ بھی سکتا ہے ہمارے ہینڈس کے اوپر چوٹ بھی لگا سکتا ہے تو اس کو یہ کہ میں نے اس لیے پیچھے بیک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی شیڈ بھی ہے تو یہ بہت موٹا سا پلپی سا ہوتا ہے یہ اپنے اندر اس کے اندر سے سیپ نکلتا ہے تو وہ سیپ جو ہوتا ہے ہامفول ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے خصوصا آئیز کو بچانا چاہیے تو جتنے بھی یہ کریسٹ پلانٹ ہے جتنے بھی کیکٹس ہوتے ہیں یہ یوفورپیا ملی کی ورائٹیز ہوتے ہیں جن میں اس سے سیپ نکلتا ہے تو یہ جو کیکٹس ہے اس کے اندر اتنا جوس ہوتا ہے ایک پانی ہوتا ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ آف وارٹرنگ نہیں کرتے ہیں زیادہ اس کو پانی پسند نہیں ہوتا کسی بھی کیکٹس کو پسند نہیں ہوتا یہ ٹھو تھری ایئرز پہلے میں نے یہ اس کی ایک چھوٹی سی برینچ کٹ کے تو اس کو میں نے کیا تھا کٹنگز لگائی تھی اور یہ اب ویل روٹیٹ ہے اور اس کی کٹنگز یہ بہت اچھی سی گروہ کر رہی ہے اور اس کے ٹھو تھری اس کی جو ایئرز کہہ سکتے ہیں اس کی کان سے جو بن جاتے ہیں جب یہ کریسٹ ہے تو پھر وہ کریسٹ اپنے طور پر ہی وہ بڑھے گا وہ سیدھا سیدھا نہیں بڑھے گا وہ دائیں بائیں بھی بڑھتا ہے اس کی بہت اچھی روٹس بن چکی ہیں ٹو تھری ایئرز سے ہے میرے پاس تو اس میں میں نے بگ کیاری ایک پوٹ میں رکھ دیا ہے ایک ہی یہ کٹنگ ہے اس کی اس پہ بھی روٹس آ چکی ہیں یہ چھوٹے سے پوٹ میں پڑے ہوئے تھے تو مجھے پوٹس چاہیے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے پوٹس میں پروپگیشن کٹنگ اپنے پلانٹس کی تو اس نے میں نے ان کو بڑی پوٹ کیاری میں رکھ دیا یہ بہت بگ پوٹ کیاری ہے تو اس کے اندر میں نے ان کو ایسے ہی رکھ دیا ہے اوپر سول کے اوپر ہی جب نیچے کیاری کو وٹرنگ کریں گے تو ان کی جڑوں کو بھی پانی مل جائے گا اب یہ بہت شرنگ شرنگ سا ہو رہا ہے اس کو وٹرنگ کی ضرورت ہے تو ابھی ہم اس کو وٹرنگ کر دیں گے تو یہ ٹو میں نے کٹنگز لگائی تھی جو اب وہ خود پلانٹس اچھے سے بن رہے ہیں اور یہ بہت بگ ہو چکا ہے بہت نیچے تک پھیل چکا ہے اور اس کا پوٹ بھی ٹھارا ہی چکا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے بگ پوٹ میں یہ لگایا ہوا ہے اور اس کے جو یہ خودرے خودرے سلیب سے چھپتے ہیں اور تھوڑے سے اس لیے اس کو ذرا پیچھے کر کے بیک رکھا ہوا ہوتا ہے تمام پلانٹس کے تاکہ یہ کوئی نقصانہ پنچا سکے تو اس کی کٹنگز بھی ایزی لگ سکتی ہیں اس کو ہم کٹیں گے کوئی بھی ایک لانگ سی برانچ جو پوائنٹیڈ ہو یعنی کسی دوسرے لیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور سپرٹلی بھی لگ رہی ہو کہ یہ ہم سپرٹلی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بنی بنائی برانچ ہے اس میں سے یہ سیپ نکلتا ہے وائٹ کلر کا تو اس کو ووش کرنا ہے ویسے تو یہ سارا پلانٹ ہی ووش ہونے کے قابل ہوا ہوا ہے اور سکولینڈز کو جب ہم ووش کرتے ہیں تو 15-20 ڈیز کے بعد ووش کرتے ہیں دیکن یہ روٹ نہیں ہوتے ہیں اگر ہم روز ان کو ووٹرنگ کریں گے کسی بھی برانٹ کی لیفز کی اوپر چاہے وہ لیفی پلانٹس ہوں کوئی بھی ہوں اگر ہم کو روز ووٹرنگ کریں گے پھر وہ فنگس بھی لگے گا اور وہ گل بھی جائیں گے اگر ہم 15-20 ڈیز کے بعد اور منسٹروز کو کبھی بھی 15-20 ڈیز کے بعد ووٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو مہینے دیر مہینے کے بعد منتھلی یا اس سے بھی اوپر ہم اس کو ووٹرنگ کریں گے کیونکہ یہ بہت پلپی سا ہوتا ہے جوسی سا ہوتا ہے اب اس کو میں نے کیاری کے اوپر ہی رکھ دیا ہے اس کو میں نے اندر نہیں دبایا کیونکہ اب اس کے اوپر کیلس آنا ہے وہ پورا ویک لگ جائے گا اس کو کیلس آنے میں پھر روٹس بننے میں 20 ڈیز لگ جاتے ہیں تو اس کو ہم سوائل کے اوپر ہی رکھیں گے جب تک کہ اس کی روٹیٹ یہ اچھی طرح روٹیٹ پلانٹ نہ بن جائے اس کی روٹس نہ آجائیں تو اس کے جو سیپ نکر رہا ہے اس کو ہم ووش کر دیں گے ویسے سارے دھولنے والا ہوا ہوا ہے اس کو ووٹرنگ کرنے والی ہوئی ہے تو اس کی جو سوائل ہوگی بھل مٹی ہے اگر تو ٹھیک ہے اگر اس کے اندر ہم لیف کمپوسٹ اور گوبر کی خاتف وغیرہ یوز کر لیں گے تو اس کے جو مٹی اگر نہیں بھی ہے بھل مٹی آپ کے پاس تو آم سوائل لے کر اگر ہم اس میں تھوڑی سی سینڈ ملا کے اس میں سارے ملا لیتے ہیں نیوٹرنز خات وغیرہ ملا لیتے ہیں تو وہ بھل مٹی ہی بن جاتی ہے کیونکہ اس میں اگر ریت نہیں ہے بھل مٹی میں بہت زیادہ نیوٹرنز بھی ہوتے ہیں ان میں ریت بھی شامل ہوتی ہے تو ایسی ہی ان کو ہم نے مٹی دینی ہوتی ہے اگر ہم کلے پلوٹ کلے مڈ میں یا مڈی سی سوائل میں لگائیں گے تو وہ پانی کو اوپر اوپر رکھتی ہے وہ نیچے جڑوں میں جانے ہی نہیں دیتی اس لئے ہم ان کی بہت اچھی سوائل بناتے ہیں تاکہ اور گوبر کی خات یا لیف کمپوسٹ جتنی بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم سوائل کو اچھی طرح نرم کرنے مدد دیتی ہیں جب ہم گوبر کی خات اس میں ڈالتے ہیں سوائل میں تو وہ ہماری مٹی کو نرم کرتی ہے جب لیف کمپوسٹ کوئی بھی کمپوسٹ ہم ڈالتے ہیں وہ ہماری مٹی کو نہ صرف ہماری پلانٹس کو خات دیتی ہے بلکہ اس کو وہ نرم سی بھی بناتی ہے ہماری مٹی کو چاہے جتنی بھی خراب مٹی ہو اس میں اگر ہم کوئی خات وغیرہ یوز کرتے ہیں کوئی تھری منس کے لئے اس کو رکھتے ہیں اس میں ہم کوئی ویسٹ اپنے کیچن کا ویسٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ ویلڈ رین ہی بن جاتی ہے جتنی بھی خراب مٹی ہو جتنی بھی کلے ہو ختم ہو جاتی ہے وہ اچھی سی مٹی بن جاتی ہے اگر سینڈ اس میں شامل ہو تو وہ پھر بل مٹی بن جاتی ہے بل مٹی کوئی اتنا نہیں ہوتا خاص سے کہ ہم اس کو بل مٹی ہی خرید دیں ہم خود بنا سکتے ہیں تو جب ہم اچھی طرح اس کو ووش کر دیں گے اگر منتری دیر منتر کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھر کے پانی دینا ہے تاکہ وہ جو تھستی پلانٹ ہے ہمارا وہ اچھی طرح سے وہ پانی لے لے تو اس کو ہم دھوپ بہت زیادہ ہاش دھوپ سے بچائیں گے ونہ یہ دھوپ کا پلانٹ ہے تو دھوپ میں ہی رکھتے ہیں اس کو تو بہت زیادہ ہاش دھوپ چو ہوتی ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں ہوتی ہے ادروائز یہ دھوپ کا ہی پلانٹ ہے اس کو دیر منتر یا ایک منتر کے بعد یا دو منتر کے بعد بھی ووٹرنگ کریں گے بگ پوٹ ہے بہت بڑا پوٹ ہے تو پھر ہم اس کو دو منت کے بعد ووٹرنگ کریں گے اس کو ووٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی دھوپ کا پلانٹ ہے اور یہ بھڑتا رہتا ہے اور ہمارے گارٹن کو خوب سے کرتا رہتا ہے تو یہ نیچے سے ایک کس کا چھوٹا سا بیبی بھی نکر رہا ہے یہ زمین سے بھی نکالتا ہے اللہ حافظ